اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک شامل کریں گے روز ہیڈلائنز قومی سملی کا ہنگامہ ہے زجنانز دوسرے روز بھی شہر شراب آپوزیشن آیفان کا سپیکر ڈائز کا گھراؤی جنڈے کی کاپیاں پھار دی مراد سعید کی تقریر کے دوران نو بیوی نو بیوی کنارے وزیر موصلات کہتے ہیں اپوزیشن میں ہمت ہی نہیں کہ مجھے سن سکے حادثاتی طور پر پارٹی چیئرمن بننے والا بلاور بھارت کا مقدمہ لرہا ہے خورم دستگیر بولے وزیراعظم نے ایران میں ہتناک بیان دیا ایوان کو آگاہ کیا جائے وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کہتی ہے وزیراعظم کے بیان کو ادھورا پڑا گیا قومی سملی کا ایک اجراس مہنگا ہے تو امید ہے قائد ایوان بھی آئیں گے وزیراعظم تنہا لیتے ہیں اور گسوٹ ملازم بنے پھٹتے ہیں وزیراعظم کو ہر اجراس میں ایوان آکر خود جواب دینے چاہیے چیئرمن پیپلز پارٹی بیناور بھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا احتجاج اوپوزیشن کا کام ہے کل ہم نے نہیں حکومت احتجاج کیا انگریزی میں تقریر کرتا ہوں تو ڈیسک بچائے جاتے ہیں پاک فوج میں بڑے پیمانے پار تکر اور تباک میں لیٹنینٹ جنرل فیز حمید جی ایسکیو میں پاک فوج کی ایڈوائنٹ جنرل تائناف لیٹنینٹ جنرل ازہر عباس ڈی جی اور جی ایس بن کے لیٹنینٹ جنرل نومان آئی جی سی این آئی ٹی مقرر لیٹنینٹ جنرل ادنان کو کمانڈر بہاور پر بنا دیا گیا لیٹنینٹ جنرل ساہر وائز چیف آف جنرل صاف کی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر وزیراعالہ پنزاب نے چیچا وطنی میں گندم کٹائی مہم کا افتتاح کر دیا عثمان برزا نے تھرڈ ویشل چلا کر گندم کو کٹائی کی وزیراعالہ پنزاب نے گندم کٹائی مہم کے افتتاح کے بعد مہم کی کامیابی کے لیے دعا مانگی آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اور رمضان شگر ملز کیس احتساب وضالت نے حمزہ شہباز کو پیشی کے بعد جانے کی اجازت دے دی شہباز شریف کی حاضری سے استسنہ کے لیے درواز پر فیصلہ محفوظ عدالت سے استفسار کیا کہ شہباز شریف کیسے باہر چلے گے کیا بغیر اجازت شہباز شریف کو باہر جانا چاہیے تھا جس پر وکیل نے کہا نیب کے کہنے پر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں تھا لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا نیب کا بڑا اقدام علیم حان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی چیرمن نیب کے منظوری کے بعد وزارت دالہ کو حد لکھا گیا علیم حان کو بیرون ملک جانے سے رکھنے کے لیے نام ای سی ایل میں ڈالا جائے علیم حان کے علاوہ فساسہ ایچارت اور آف شور کمپنیوں کی تقیقات چل رہی ہیں نیب کا حد جالی ایک آنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے گھر گھیران کنگ ہونے لگا نیب نے آصف زرداری کے قانونی مشیر کو آج طلب کر دیا ابو بکر زرداری نے فاسی زمانت حاصل کر دی وزیراعلا سن نے سعودی عرب کے نیک کونسل جنرل کی ملاقات کی مراد علی شاہ نے کونسل جنرل کو سن نے تائناتی بار مبارک بات دی کہتے ہیں سعودی عرب سے ہمارے روحانی اور مذہبی تعلقات ہیں سعودی عرب سے تعلقات روز بروز مضبوط ہوتے جا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب سے ابو زہبی گروپ کے سی ای او کی ملاقات اسمان دلکار کہتے ہیں پنجاب میں سرمایہ کاروں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں نیا پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے اوپن ہے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ہمارے درمائے سے ایک کھلے ہیں وزیراعلا کی جاپان پاکستان پارلیمنٹری فرنشپ لیگ ممبران سے ملاقات فریقین کا باہمی تجارت سرمایہ کاری اور عوامی رابطوں سے کی فروف پر اتفاق شاہ محمود پوریشی نے باہمی تعلقات کے استقام کے لیے فرنشپ لیگ کے کردار کو سراہا وزیراعظم امران حال کی زیر سزارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا وفاقی کابینہ اقتصادی صورتحال کے جائزے سمیج اہم امور پر غور کر رکھی اجلاس میں این ایف چیر میں ڈیپوٹیشن پر ممبر فائننس کی تائناوتی کے منظوری دیے جانے کا امکان ہے وزیراعظم امران حال سمجھتے ہیں کہ جرمنی اور جاتان کی سرحدیں مجھترکہ ہیں آگس فورڈ میں کرکٹ کے بلگوتے پر داہلوں سے ایسا ہی نتیشہ نکلتا ہے بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعظم کے دورہ ایران میں خطاب پر ٹوئی ماون حصوصی اطلاع پھر دو ساتھی قوان کہتی ہیں جب کرپشن کے پیسے پر آگس فورڈ یونیورسٹی میں داہلہ لیا ہو تو ابو پھپو اور انکلز کی لوٹ مار نظر نہیں آتی بلاول نے پاکستان کے غریبوں کی بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے پر تعلیم حاصل کی وزیراعظم امران حان کی مشیر افتحاص دلانے کا بلاول بھٹو کی ٹوئیٹ پر جواب کہا عوام کے لوٹے پیسوں پر آپ کی آگس فورڈ کی حاصل کردار ڈگری بھی زائع ہوگے مشیر اطلاع سیند مرتضا واحد کہتے ہیں نشوہ واقعے نے پوری قوم کو جنزور کر رکھ دیا اس معاملے پر مستقبل میں بچوں کے بچنے کی سوچ رہے ہیں ہسپتال میں جو حرابیاں ہیں اس رہاں کو فولی یقین بنایا جائے گا میڈیا سے گفتگو میں بولے اس پیشے میں کی جانے والی غلطیاں نشوہ ہی سے نہیں کر ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں ہم آئندہ اس معاشرے میں ایسے واقعات رونمان نہ ہونے کا یقینی بنائیں گے وزیراعظم پنجاب کا اچارت وحالی کا دولا تھانا صدر وحالی پہنچے حوالات کے برد ملزمان کی مسائل پوچھے کہا کسی نے رشوت لی تو مجھے بتائیے میں کاروائی کروں گا کرپشن کی شکایات پر مطلقہ افسران اور مطلقہ پولیس افسر یا اہلکار عہدے پر نہیں رہے گا پشاوہ میں انصداد پولیو مہم کے حلاف سازش کا پردہ فاش پولیس نے مہم کے حلاف دراما رچانے والے مرجم نظرحان کو گرفتار کر لیا وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے انصداد پولیو بابر اتاہ نے سمازی رابطوں کی ویبسائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ پشاوہ پولیس نے ان نظرحان کو گرفتار کر لیا اور مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی اپنے بچوں کو انصداد پولیو کے قطروں سے دور رکھنا دہشت کر دی ہیں ویکسین نہ پلانا بچوں کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے وزیر اطلاعات حیبر بہتونہ یوسف زی کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ گزیشتہ روز واقعے میں ملابس افراد کے حلاف کاروائی ہوگی پولیو ڈراما رچانے والی شخص کو گرفتار کر لیا دہشت گردی کی طلاف پولیو کو بھی شکست دیں گے مزفر گھر کی تحصیل کوٹ ادو کے سرکاری ہسپتال میں مریضوں کے لیے مفت ادویات نایا پی ایس کیو ہسپتال کوٹ ادو کی سرکاری ادویات پرائیوٹ ہسپتال میں استعمال ہونے لگی سرکاری ڈرپس پرائیوٹ ہسپتال میں مریضوں کو لگنے لگی فوٹیج منظریاں پر آگے گی سرکاری ہسپتال میں تائناک سرچن ڈاکٹر کے پرائیوٹ ہسپتال میں سرکاری ادویات استعمال ہونے لگی سن میں انٹرمیڈیئٹ کے امتحانات مزاق بن گے کراچی میں گیانوی جماعت کا ادو کا پرچاؤت سوشل میڈیا پر وائرل تنگوائی میں بھی میٹ کا پرچاؤت وقت سے پہلے آؤٹ انتظام یا ناکام نکل کا سلسلہ سن کے بعد ہیبر پکتونہا میں بھی جا پہنچا لکی مروت نے بیالوجی کا پرچاؤت سوشل میڈیا پر وائرل مشم وائل کپ کومی کرکٹر ٹیم انگلینڈ ڈروانہ شاہین گورو کے لاغ پانچ ون ڈے اور ایک کی ٹوینٹی میچ کلیں گی وائل کپ مقابل کا حاصل تیس مہی سے ہوگا وائل چھائے امران ہان کی طرح آدمی کپ جیتوں کپتان سرفاناز احمد کی میڈیا سے گفتگو کورچ مکی آرکتر بولے چنے گے تمام کھلاڑی باس صلاحیتیں ٹائٹلز جیتیں گے ٹائٹلز جیتیں گے